جی اسلام علیکم آج میرے ساتھ نظیم بٹھ صاحب بڑے دنوں کے بعد اپنے مسروف ٹائم میں انہوں نے ٹائم نکالا اور جیسے یہ بین دردمند پاکستانی جیسے ہم سب دردمند پاکستانی پاکستان کے بارے میں ایک دردمند دل رکھتے ہیں اور کل جو ایک طرح سے بدماشی اور دھکے بازی اور جو بدماشی کی گئی ہے بٹھ صاحب اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوست جتنے بھی پاکستانی اس وقت میری بات سن رہے ہیں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو صورتحال اس وقت جو پاکستان کی بنی ہوئی ہے جگہ جگہ ہر جگہ بلکہ پورے پاکستان میں اس احتجاج پر آواز بلند کر رہے ہیں پورے پاکستانی کیونکہ یہ بہیمانی اور بدماشی کی سیاست کے اوپر پاکستان پر قابض ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی دیکھیں الیکشن جیتنے کے بعد بھی اور اگر یہ لوگ ہار گئے ہیں ہارنے کے بعد بھی یہ لوگ پھر بھی بیمانی یعنی کہ یہ لوگ بہت بڑے کلاری اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ الیکشن پھر الیکشن کروایا کیوں تھا اگر الیکشن ہارنے کے بعد بھی آپ لوگوں نے کوئی گیم کر کے اپنا ہی بندہ بٹھانا ہے تو پھر ایسی صورتحال پیدا کیوں کی اتنا عوام کا ٹائم کیوں خراب کیا ابھی شجاعت جو انہوں نے جو اس وقت فیصلہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی آئین کے خلاف ہے آرٹیکل جو سکسی تری اے بی کے تحت جو ہے نا یہ فیصلہ بالکل اس کے خلاف ہے اور اس کے اوپر فیصلہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا اور عدالت اس وقت اس وقت رات کو بارہ بچے عدالت کھل سکتی تھی اور ابھی بھی کھل سکتی ہے کیونکہ یہ وہی سیچویشن ہے کہ پارلیمنٹ میں جو فیصلہ ہوا ہے وہ پارلیمنٹ کا سربراہ کرے گا پرسر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا عدالت کل رات کو بھی کھلی بہت سارے لوگ عدالت کے باہر تھے تو انہوں نے کھولا کیس لیا اور آج دو بجے ہوپولی دیکھیں گے کہ کیا وہ فیصلہ دیتے ہیں کیلئے عدالت کھلی میں آپ کی بات کو تھوڑا سا اس میں اور ریلیٹ کرتا ہوں یہ جو بات آپ کر رہے ہیں 200% کر رہے ہیں لیکن آپ اگر اس کو دوسرے انگل سے دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں پاکستان میں جتنے بھی پولیٹیشن تھے جنہوں نے ایک بہت اچھا امپریشن بنایا ہوا تھا آج وہ سب ایکسپوز ہو رہے ہیں انہزر ورڈ ننگے ہو کے کھڑے ہو گئے یعنی ان کے لیے پیسہ سب سے زیادہ ہے اپنی ہٹ درمی سب سے زیادہ ہے چاہے وہ پاکستان کی عدلیہ ہو چاہے وہ پاکستان کی بیروکریسی ہو چاہے پاکستان کے سٹیبلشمنٹ کے ادارے ہو کچھ لوگ کچھ لوگ بچ سب میں کلیر لی کہتا ہوں کچھ لوگ جنہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کو ٹھیک کر لیں گے لیکن وہ لوگ پاکستان کو ڈیمیج کر رہے ہیں آپ اس کے پر کیا کہتے ہیں دیکھیں بلکل آپ بلکل بجاہ فرمارے ہیں کہ وہ پاکستان کو ڈیمیج کر رہے ہیں اور پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے جو اکانومی اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے پاکستان کی اس میں عوام کا نقصان ہو رہا ہے ان لوگوں کا سارا پیسہ ملک سے باہر ہے اور جیسے ہی پاکستان یتنا نیچے جائے گا ان کا پیسہ اوپر جائے گا یہ عوام کو سمجھنا چاہیے اور کچھ جو انجان جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں انجانے میں بیوکوفی میں ان کی چاہت میں کچھ بھی وہ اپنی بیکلی کا ثبوت دے رہے ہیں یا میاں نواز شریف کی موبت میں انجانے میں یہ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں پاکستان کے اوپر اور یہ لوگ خود ہی خود ہی اپنی قابلیت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ جیسے ہم ہیں اسی طرح ہمارے حکمران بھی ہیں اور ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا ان کو خدا کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے نہ کہ اس کے خلاف جانا چاہیے عمران خان کے خلاف میں یہ کہتا ہوں کہ میں پی ٹی آئی پی ٹی آئی میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہیں شاید نون لیگ میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بہت اچھے بھی ہو سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اپنے لیڈر کو فولو کریں دیکھیں لیڈر میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میں صرف ایک عمران خان کو میں سپورٹ کرتا ہوں اسی وجہ سے کرتا ہوں کہ وہ ایک اماندار لیڈر ہے اگر اس کی امانداری کے اوپر کوئی ایسے کوئی تومت یا کوئی ایسی چیز اور اگر آپ ثابت کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر بات کریں نہ کہ ایسی چیزوں کو آپ پوائنٹ اوٹ کرتے ہیں کہ جس کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے برسا میں آپ کی بات سے جیسے آپ نے کہا کچھ لوگ محبت کرتے ہیں بلکل کچھ لوگ بلائنٹلی محبت کرتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے جس طریقے سے عوام نکل کے آ رہی ہے بہت سارے لوگوں کے دماغ سے جو وہ پردے پڑے ہوئے سے وہ اٹھ گئے ہیں اور وہ جیسے جس طریقے سے نوجوان نکل کے آ رہے ہیں تو میں اس میں صرف ایک پوائنٹری دیتا ہوں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت کراچی سے لے کے خیبر تک سب نکلے ہوئے ہیں سڑکوں پہ کہ یہ جو زیادتی ہو رہے ہیں ہم نہیں ہونے دیں گے میں خیل میں یہ وہ جذبہ ہے آپ بین اوبرسیس پاکستانی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کاموں میں مسلوب ہیں لیکن جب آپ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں آپ کے دل کو تکلیف ہوتی ہے آپ اس پیچلی اس کے اوپر بات کرنے آئے ہیں تو میری نظر میں یہ ہماری لڑائی آگے جا رہی ہے پیشے نہیں جا رہی آپ بلکہ لوگوں کو موٹیویٹی کریں قائم رہی اور دیکھیں جو اس وقت چودری شجاعت نے کیا ہے جاتے جاتے ہیں اپنی اقبت خراب کر رہے ہیں اس وقت ان کی جو صورتحال ہے صحت کی اور بیماری کی صورتحال ہے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور ان کے گھر کے بعد بھی لوگ فلی اتجاج کر رہے ہیں اور جو اتجاج کا جو جذبہ میں دیکھ رہا ہوں تمام شہروں میں پاکستان میں یہاں تاکہ اور سیز ہر جگہ پر اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جذبے کو بلکل ہمیں قائم رکھنا چاہیے بلکہ اور آگے آنا چاہیے ہر جگہ پر اتجاج کرنا چاہیے اپنے حق کے لیے آگے آنا چاہیے اپنے پاکستان کو بچانا ہے نئے پاکستان کو دوبارہ آگے لے کے آنا ہے اور یہ جو قابض ہوئے ہوئے ہیں بدماشی سے بیمانی سے اور ان کو ہم نے ہٹانا ہے اور جیسے کہ رانہ سناولہ نے پہلے ہی اندیشہ دے دیا تھا کہ جی پانچ نہیں پچاس بھی ادھر در ہو سکتے ہیں اور دن رات جو زرداری صاحب شجاعت کے قدموں میں بیٹھ کے وہ منتے کرتے رہے ہیں کہ ہماری حکومت کو بچا لیا جائے اور یہاں پر سب کے پردے کھل گئے ہیں اور تمام ہر چیز شیشے کی طرح صاف ہو گئی ہے پاکستانیوں کے سامنے کہ یہ لوگ بیمان ہیں قابض ہیں اور یہ ملک لوٹنے کی غرض سے یہ ساری گیمیں چلا رہے ہیں پلیز اس کو بچایا جائے اور اٹھو جوانوں پاکستان کے نوجوانوں آؤ مدان میں اور اپنے پاکستان کو بچاؤ جگہ جگہ اتجاج کرو اور کسی جگہ پر بھی آپ کا جو جذبہ ہے وہ کمی ہونا چاہیے اور پاکستان کو ہمیشہ آباد رہنا چاہیے پاکستان زندہ بات پاک پوچ پاہندہ بات پاکستان زندہ بات